مولا اے کائنات حضرت علی مرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ او ہستینے جنہ دی ماں دا نامی فاطمہ اے جنہ دی زوجہ دا نامی فاطمہ اے جنہ دی ماں حضرت فاطمہ بنتیہ سے دے اے کون خاتونے اے او خاتونے جنہو میرے نبی نے اپنی امیہ کھیائے اپنی ماں کھیائے جنہ نے میرے پاک نبی دے بچ بن اندر حضور نو سہارا دیتا حضور دی پرورش گیتی میں صدقے تے قربان جاوا کس وقت مولا اے کائنات حضرت علی مرتضی اپنی امی جان دے شکمیت ہر اندر جتوں ہی میرے آقا تشریف لے کے یا دینے حضرت فاطمہ بنتیہ سے د کھڑیاں گھو جان دیا نے ایک ادن میرے لجبال لبی نے ارض کی تیم ماجی پتر آمان تے ماما کھڑیاں نہیں ہوں دیا بلکہ ماما آمان تے پتر کھڑیاں دے لے میں جدوانا تسی کھڑیاں ہو جان دیا ہوں میں نوں اچھا نہیں لگ دا حضرت فاطمہ بنتیہ سے د کھڑیاں نے میرے بچیاں پلکہ تُو ٹھیک آکھ نائے لیکن میں کی کراں اے جڑا میرے شک مندرے کی دے تو تُو میرے سامنے یا لائے اے میرے پیٹ اندر کھڑا گو جان دا ہے اے میرے پیٹ اندر کھڑا گو جان دا ہے تے اے جی دو کھڑا ہوں دیا تے میں نوں بٹھیں بیٹھنی دے دا میں بھی کھڑی ہو جان دی پھر کہہ لینا علیہوے علیہوے جن نے ماں دے شک مندر بھی مصطفیٰ دا عدب کیتا ہے مصطفیٰ دا استقبال کیتا ہے مصطفیٰ دا عدب کیتا ہے اللہ اکبر قبیر آؤ میں صدقے تے قربان جاؤں آمین مسلمان بھائیوں میرے کریم تے لج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم دیبال دا حضرت فاطمہ بینتی سے توافے کعبہ پیان کر دیا لے تے توافے کعبہ کر دیا کر دیا توافے کعبہ کر دیا کر دیا دردے سے شروع ہو گئی حضرت فاطمہ بینتی حضرت نے روکے عرض کی دیمونا کی کران میں نوں انجل لگ دا ہے کوئی بچی یا بچہ میرے شک مندر میری گودندرانوالے مولا میں نوں اتنی محلے دے دے اتنا ٹائم دے دے تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں اپنے گھر چلی جاؤں ہاتھ میں گھر پی تو آواز آئی فاطمہ تیرا گھر دورے میرا گھر نیڑے تیرا گھر دورے میرا گھر نیڑے ایج کر میرے گھر مردہ خلو جاؤ جنابے فاطمہ بینتی حضرت کی تھی مولا عورت دے گھر جتے بچہ پیدا ہوئے چالیاں دنے تک عورت پلی تو جاندی ہے جس جگہ دے بچہ آیا ہوئے جگہ بھی پلی تو جاندی ہے سون پاک علی دی پاک کی میرے مصطفی کریند علامہ حضرت فاطمہ بینتی حضرت کی تھی مولا جس جگہ دے بچہ پیدا ہوئے او جگہ بھی نا پاک ہو جاندی ہے عورت بھی نا پاک ہو جاندی ہے یا اللہ میں کی کرا اے تیرا بینت اللہ اے بینت اللہ ہاتھ میں گھن بھی تو آواز ہی فاطمہ اگر اے بینت اللہ تے سن لے جڑا تیرے شک مندرے اے 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 سید اللہ اے 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 سید اللہ اے او کم ہویا فاطمہ میرے گھر دے اندر تے کھلو جاؤ کعبت اللہ تی دیوار تے قریب حضرت فاطمہ بینتی حضرت گئیاں تے بکھیاو تی بار بڑی اچیے تی بار بڑی اچیے تے عرض کی تیالہ دروازہ تے اتنا اچ جائے آج بھی گڑا مندہ خوش رسیب تواف کر کیا ہے بندہ دونوں حض بلند کرے نا تاں جا کے مسان دروازے دے کعبت دے دروازے تک ہاتھ جان دے لے ارض کی تی مولا اے دیوار دروازہ بڑا اچھا ہے میں اندر کنجدہ خلو آگی آواز ہے فاطمہ کعبت دے کول چلی جا تے جا کے رب دیوار کا تیلت جا کر کہ مولا اے جڑا میرے شک مندارے تے نو اے نواز تائی میں نو را دے دے میں نو را دے دے میں نو را دے دے اللہ اکبر قبیرہ حضرت فاطمہ بن دے حسد جو ہی کعبت اللہ دی دیوار دے قریب گئیاں تے پاک قلی دا واز تا رب دیوار گا دے پیش کی تا کعبت دی دیوار شاک ہو گئی کعبت دی دیوار شاک ہو گئی اے تیک نقشہ بڑا نقشہ بڑا لطیف تے نو سنا دے ماں اگر تُو علمی ذوق رکھن والا بمبائے ہیں خدا دی عزت دی قسم ایمان تادہ ہو جائے گا اللہ اکبر قبیرہ کعبہ بنیا پتھر دا کعبہ بنیا پتھر دا تے پتھر کا دو پھٹ دا ہے میں دو دلیلہ قرآن دو دماغہ پتھر کی دو پھٹ دا ہے بیویر سن میرے مصطفیٰ کریم دے غلام پہلی دلیل اللہ فرمانا لو انزلنا حاد القرآن علی جبال اللہ رعی تغور خوشیم متصدیم میرے خوشیت اللہ اللہ فرمان دے قرآن نازلو بے تے پتھر پھٹ دا ہے اللہ کہن دا کر سی قرآن پہانا تے نازل کر دے تے اوہی ریزہ ریزہ ہو جاندے پتہ چلیا پتھر پھٹ دا ہے قرآن نازل پتھر پھٹ دا ہے قرآن نازل دوسری دلیل سن حضرت موسیٰ قلیم روزانہ رب دی بارکت جا کے اللہ رہا ہم کلاموں دے کیسا کیسا خوش نصیب اللہ دا نبی ہے کیسا کرما والا اللہ دا نبی ہے بغیر واسطے دے رب تعالیٰ نال کلام پہ کر دے ایک دن لوگ کے حضرت موسیٰ نیرز کی تی مولا پڑا چر ہویا تیرے نال کرنا کر دے یہاں میرا دل کر دے تیری گفتار اندر اتنا مزا ہے تیرے دیدار اندر کتنا مزا ہوئے گا یا اللہ پردے پچھے رہے کے نا چروہے میں نگل نہ کرنا کدے سامڑے یا نا مک بھی کھا نا یا اللہ تینوں میں بکھنا چاہنا آوازہ ہی لن ترانی بار بار ارز کر دے رب بھی ہی نہیں یا اللہ میں بکھنا چاہنا آوازہ ہی لن ترانی موسیٰ تو میں نو نہیں بکھ سکتا لا میں تقیدنا ہرگز نہیں بکھ سکتا میرے موسیٰ تسی ہرگز میں نو نہیں بکھ سکتے ارز کی تیرے اللہ کیوں فرمایا کیوں کہ تیرے اندر اتاب نہیں تیرے اندر اتاب نہیں لیکن ارز کی تیرے اللہ کچھ تے خیر ہوئے نا یا اللہ کچھ تے تیرا فضل ہو جائے میں سفرینج کرنے ہیں ایسی سٹانگے اپنی تجلی پہاڑ تے پہاڑ رہے اپنی جگہ تے سلامت تے میرے موسیٰ اگر تسی بھی اپنی جگہ تے قائم رہتے پھر دیر کا دیئے کنڈلہ دانگے سامنے آ جانگے پھر کڑی گال لے اللہ اکبر کبیرہ میں نے مصطفیٰ کریم دے علام تفسیر کبیر اندر علام فخر دن راضی نے لکھیا کئی محدثین مفسرین اکرام میرے رب نے اپنی نور دی تجلی دا کروڑ و حیثہ سوئی دے کنارے دا کروڑ و حیثہ پہاڑ تے سٹی آتے پہاڑ رہے دا رہے دا ہو گیا فلمہ تجلہ رب ہو لیل جبال جالہ تکہوہ خرم موسیٰ سائی کا پہاڑ رہے دا رہے دا ہو گیا چالی بمدے نال گئے سن سارے دے سارے مر گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے قدرت دے جلوے دے اندر مد ہوش ہو گئے اللہ اکبر قبیرہ پتہ چلیا میرے بیلیا میرے بیلیا پتہ چلیا پتھر پھٹ دائے یا قرآن الفت دائے یا تجلی رحمان الفت دائے یا قرآن الفت دائے یا تجلی رحمان الفت دائے اور فیصلہ تو کرنا ہے میں نو نہیں پتا تو بولے گا یا نہیں بولے گا لیکن اگر تیرے دل لندر علی وسط ہے تو خموچ نہیں رہ سکتا پھر کہہ لینا قابید دیوار شک کوئی ہے قابید علی نوح یا قرآن سمجھے آئے یا تجلی رحمان سمجھے آئے یا قرآن سمجھے آئے یا تجلی رحمان سمجھے آئے اے علیہ ہو بے جدی ولادت کا بے اندر ہوئی ہے جا جدی شہادت بے اندر ہوئی ہے قابید ویلادتی ہے دردی مسجد چے شہادت ہے دردی آئے آئے قابید چے ویلادتی ہے دردی مسجد چے شہادت ہے دردی فرمانے فرمانے ہے قملی والدہ ہے دید عبادت ہے دردی اور نہرہ لادے کرو شہیدو کبرستان تے بیٹھے دوسری لگا ہنہرہ پتر کی ہوگیا اللہ تو انہو سلامت رکھے مصطفیٰ کریم کی محفظ لے یار ہے دردی کرا در ذکر ہو رہے ہیں ہے دردی ساڑھے پنڈا ہے جیدو بابید کو پانڈا آنا چکی جائے پٹھے آن دی ہاں جی بابا جی جیدو ساڑھے پنڈا اکثر ایک کیونکہ ایسی او لوگاں جنہاں ماماں دے شکم اندر اور ماماں دی گودہ اندر یا علی دا ذکر سنے آئے یا نبی دا ذکر سنے آئے سانو تو گٹی ہی ہے نا دی میں اپت نہیں ملے گی ساڑھے پنڈا اندر جیدو بابیان کو پانڈا آنا چکی جائے تو پھر لاندر اندار آئے ہیدر ہیدری نارا لگتا ہے اے او ذکرے جوڑا بڑی انویو کرنڈ دے شڑتا ہے یہ تو انویو کرنڈ پتا ہے کہ دے ہونا ہے اللہ کرے تو انویو کرنڈ آجے ذرا زوق نہ کیا دو سبان اللہ شرمانہ ہے تا کسی اور کا مطلب شرمہ ہو جا رہا علی نبی دے ذکر اندر کی شرمانہ ہو یا میں صدقیتے قربان جا ہوا آئے 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 ہم پیدا ہو گئے باقلی پیدا ہو گئے اور وہ کھانے پہ کھول دے آئے آئے کھانے پہ کھول دے تین دن ہو گئے تین دن بعد میرے لجپال کریمہ کا جس وقت آئے نا اپنی ویرنوں بھی کھنواستے تے مادیاں کھا تو موتی ہیں دی طرح جس طرح تسبید دانے نہیں دیکھ دے اس طرح بکھا ہے مادیاں کھا تو اس طرح سبھے ڈک دن تے ارز کیتی یہ مجھے روندے کیوں ہو فرز کیتی پتر اللہ نے ویر تے تین دیتا لیکن لگتا نبی نئے اکھا نہیں پہ کھول دا تین دن ہو گئے نے اکھا نہیں پہ کھول دا فرمایا اندو لیاؤنا میرے اتھا بچ آئے آئے ہے ولایت نبوہ دیا اتھا بچ چاہی ولایت نبوہ دیا اتھا بچ چاہی تے جس وقت جو ہی حضور دے ہاتھ لگے پاک قلید سامنے کی سوکت مصطفیٰ دا چیرہ آیا تے فوری اکھا کھول نہیں آئے 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 میں کے نامہ لکھا روپیہ لاکے اسی بیت اللہ دی زیارت کر نوازت جانے کعبت اللہ دی زیارت کر نوازت جانے ہے علی یوبے جنہیں کعبہ ویچ پیدا ہو گئے بھی کعبہ انہوں نہیں وکھے کعبہ ویچ پیدا ہوئے انہیں لیکن کعبہ انہوں نہیں وکھے آئے تین دن بعد مصطفیٰ کریم دا چیرہ وکھے آ علی نے دسیا اسی انہوں وکھنے جڑا کعبہ دا بھی کعبہ اسی انہوں وکھنے جڑا کعبہ دا بھی کعبہ اے شاہ نے نا مولا علی دی شاہ نے میرے تائیں تے میرے سگیدی آلہ ذریف فرمایا کہ آج یو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو اے صدقہ اکھا کھلیاں پاک علی نے سبت پہلے چیرہ وکھیا دے اپنے نبی دا چیرہ وکھیا اے علی دی آکھ ہو آکھے کہ جڑی آکھ کھل لیے تے سبت پہلے مصطفیٰ دا چیرہ وکھ دی بچہ پیدا ہو بھے سبت پہلے مانو ون دی بچے دی آکھ کھلے سبت پہلے مانو یا باپنوں یا دادے دادی چاچے چاچے نو ون دی تے لوکی کہن دے جنہوں پہلے وکھ دے آتا ہو دی برگیاں ہو جاندی جنہوں جنہوں بچہ پہلے بیکھ دے آتا ہو دی برگیاں ہو جاندی جنہیں پاک علی نے سبت پہلے کنو بیکھے ہے ایک دن نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن میری سرکار نے علی نو پوچھے علی داستے سے اکھا کیوں نے اسے کھول دے علی اکھا کیوں نے اسے کھول دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کار پیدا یا وہ اسی بیٹھ اللہ میرے دل اندر جس وقت میں پیدا ہو یا دل اندر خواہج پیدا ہو گئی کہ علی سبت پہلے ویکھے گا انہوں جنہوں نے حبیب اللہ ہو گئی یہ نہ ہو گئے حبیب اللہ سوڑے ہو اس واسطے میں ارادہ کر لیا سی کہ علی دی آکھ ویکھے گی سبت پہلے چہرہ و دعا ویکھے گی سبت پہلے چہرہ و دعا ویکھے گی بچیاں بھی جو سبت پہلے آپ نے حضور دا کلمہ پڑے ہے مرتاں بھی جو سبت پہلے ساتجدار صداقت دا کلمہ پڑے ہے دس سال دی عمر ہے تا جس وقت میرے کریم تلجپا لاکہ تھی خدمت تھی جدو حضور نے فراندیاں چوٹیاں تھی اعلان ربوت کیتا تھے کافرہ نے آپنو جو ٹلایا برا بھلاک ہیا کافرہ نے آپ تا ساتھ چھڑ دیتا اس وقت کوئی ویابتی نہ چلنے نو تیار نہیں سی دس سال دا بچہ کافرہ دی لینہ نکلے آتے آپ دیکھو لاکہ حاضر ہو کر دا سونے ہو اے علی توہڑے تو حاضرے کیا مدتی سویر تک علی حاضرے تا سبت پہلے آپ نے کلمہ پڑھ لیا صدقے تے قربان جمعہ اللہ کہنے دا سونے آسا کئیانو ٹوہڈے تو جدا کر دیتا ہے دا کئیانو ٹوہڈے نہ جوڑ دیتا ہے ارز کی تے یا اللہ کننا نو جدا کیتا ہے تے کننا نو جوڑے ہی فرمایا جیڑے ابو جاہل تے ابو لہب اتبا شہبہ ورگے لہین کافر سان انہ نو ٹوہڈے پاک جسم تو دور کر چھڑے ہے تے علی نو ٹوہڈے نہ ملا دیتا ہے ملا دیتا ہے پاک علی رضی اللہ عنہ دی شاندے کیا کہنے میں کہنا حضرت صحابہ المواہب اللہ دنیا علامہ ذرکانی فرمان دینے فرمان دینے سلونی ما شئتم دا جڑے لفظ ہے نا کہ جوڑ وڑا دل کردہ ہے پچھلو اس سوائے مصطفیٰ کریم دی اگر کسی لفظ بولے آئے تے مولا کائنات نے بولے آئے کہ جوڑ وڑا دل لے پچھلو جڑا سوال کرنا کرلو فرمان دینے یہ سوال اگر کسے کیتا ہے حضور تو بعد تے مولا کائنات نے سوال کیتا ہے آپ نے اجازت کیوں کیوں نہیں ہوں دا کیوں کہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم دا شہرانت علیہ دا دروازہ ہے فرمایا میں علم دا شہرانت علیہ دا دروازہ ہے جوڑے خاندانی نسلی لوگوں توجہ کر رہے جہاں گل میں بڑی بڑی کر لگا جوڑے خاندانی لوگوں نسلی لوگوں نسلی لوگوں وہ دیوارہ پھلانک کے اندر نہیں آنے بلکہ دروازے راہ اندر ہوں دے دروازے رہے اندر ہوں دن اے جیرے گلنہ کر دینے نا یہ وہ اتل دیا اتل دیا میں لانت بننا فرقہ باری ہے لیکن گلد کرو نا یار اگر مصطفیٰ کی شان کو سمجھنا ہے تو پھر علی کے پاس آنا پڑے گا پھر حیدر کرار کے پاس آنا پڑے گا پھر پتا چلے گا نبی کی شان کیا ہے تو سی کہنے جو سمجھو اینجی پتا چال جائے گا اگر مصطفیٰ کی شان کو سمجھنا ہے تو اس دروازے کے رستے یا جس دروازے کا نام میرے مصطفیٰ علی رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے جس کا نام علی رکھا ہے پھر اس دروازے کے پاس آ صدقیت قربان جامعہ میں صدقیت قربان جامعہ میرے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ علامہ ذرکانی فرمان دین سارے قرآن دا علم سارے قرآن دا علم سورہ فاتحہ اندر سارے قرآن دا علم مولا علی دا فرمان لکھ دینے علامہ ذرکانی فرمان دین سارے قرآن دا علم سورہ فاتحہ اندر اور سورہ فاتحہ دا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اندر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سارا علم بسم اللہ دی جڑی با ہے نا اس با دے اندر اس با دا سارا علم بسم اللہ دی با دی تھلے جڑا نکتا ہے نا اس نکتے دے اندر تصدقیت قربان جامعہ مولا علی فرمان دینے لوگ کو میں علی یو بعد تھلے جڑے نکتہ ہے نا میں علی یو جڑے بعد تھلے نکتہ ہے فرمائے میں علی یو نکتہ میں علی یو نکتہ تو آنے دے فرمائے اگر میں بعد تفسیر لکھا اتنیا کتابہ چھپن اتنیا کتابہ چھپن کہ ستر اوٹ یوں نہ کتابہ نو نہیں اٹھا سکتے صرف بسم اللہ دی بعد تفسیر آپ فرمائے میں لکھا دے اسی سمجھ سکنے ہیں مولا کائناتی شانوں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی سائی تے انہوں علم دی بڑی تلاش حضرت عیسی علیہ السلام دا امتی ہے علم دی بڑی تلاش تے مارا مارا پہ پھردہ کدیتل کدیتل تے ایک دن خواب اندر جناب عیسی علی کی صلی اللہ علیہ وسلم ملے کہہ لگے کی پریشان کے ہوں میں کہہ لگا جی علم دی بڑی تلاش فرمائے علم دی تلاش تے جا علم آلین کل علم دی تلاش جا علم آلین کل کیا لگا جی علم آلین کل جا نجف تر جا جا نجف تر جا اللہ اکبر کبیرہ بندہ چلتا چلتا مولا کائنات دربارت پہنچیا جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ اپنے احباب بیٹھوئے نمیمبر تھے تے بندہ سامنے آگیا جو ہی سامنے آیا مولا علی نے مرخیت نظرن ہڑے کیا تے مسکرہ کے فرمایا آگیا ہے آگیا ہے آگیا ہے گندہ جی آگیا دونوں کنج پتہ ہے دونوں کنج پتہ ہے گندہ جی گندہ جی چند سوال کرنا چاننا فرمایا جو راتی مدرد عیسیٰ نے دسیا ہے جو راتی جناب عیسیٰ نے دسیا ہے ہی حالا ہی یقین نہیں آیا کہہ لگا جو تے خواب ہے انہوں تڑا کھول بیٹا کہہ لگا جی اے تے خواب ہے اے تے خواب ہے اے تے خواب تے بہت ایسا اپنا چھوٹے بھیلی کلام دے فرمایا تو فکر نہ کر تیرا جو دے لے پوچھ لے جو دے لے پوچھ لے بندہ بولتے گندہ جی چند سوال کرنا چاننا فرمایا کر لے کر لے گندہ اے تے تے سو تُسی قیام ایک کر دے رکو ایک کر دے سجدے تو کیوں کر دے قیام نماز بج ایک کے رکو ایک کے تے سجدے تو کیوں کر دے صدقے تے قربان جو مولا علی فرما دے لے ترازل تو سجدے اس رواستے کرنے ایک سجدہ زمین تے بندہ اس رواستے کر دے رب دی بار کا دیاج زیدہ اظہار کرتا ہے مولا میں نو تو مٹی دے پیدا کیتا ہے مٹی نال بڑھایا ہے کہ دوسرا سجدہ اس رواستے کر دے کہ دے مولا ہے مٹی نال بڑھایا ہے ایک دل میں مٹی دے اندر آ جانا ہے مٹی دے اندر آ جانا ہے تائم تائمیہ سابدرے نہ کر پندے مٹی نال بڑھایا ہے تے تو دن دی ہے زندگی تیری تے فیر ملتی دی اور تیری کہہ لگا یہ تے ٹھیک ہو گئے اید سو ایک سجدے تو دوسرے سجدے دے درمیان فرق کیوں میں اے وقفہ کی یہ ہے صدقے تے گرمان جاں مولا علی فرمان دے لے اپنا بندیاں دراصل اے جنہاں ایک سجدے تو دوسرے سجدے دے درمیان دا وقفہ ہے اے بندے تی زندگی یہ ہے اے بندے تی زندگی تے موت دا وقفہ ہے اللہ فعلہ دراصل دسنا چاند ہے میرے اپنا دیا تیری زندگی ایک سجدے تو دوسرے سجدے دے درمیان اور تیری مرضی ہے یا رب رحمان نو منا دیا گزار لے یا شیطان نو منا دیا گزار لے کہہ لگا جی اید بلکل ٹھیک ہو گیا اگلی گل تو میں پچھ پچھ جلدی کا ٹیم نہ لگا کہہ لگا جی اے دس ہو جنہ تندر کھانا تازہ ملے گا کے پاس ہی ملے گا فرمایا جنہ تندر کھانا ہمیشہ جنتیاں نو تازہ ملے گا کہہ لگا جی اے دی دلیل دے وہ کیوں کیوں کھانا تھے ایک ٹائم پکاؤ دوسرے وقت اندر پاس ہی ہو جاندے آپ پہ فرمایا اچھا اے دس آگ صبح جلائے شامی جلائے دپیری جلائے گھر میں جلائے بازار میں جلائے سنگل میں جلائے تازی رہن دیئے کہ پاس ہی ہو جاندیئے کہندہ جی آکتے جدو بھی جلاو جتے بھی جلاو تازی رہن دیئے فرمایا اگلو کنے پیدا کیتا ہے وہ بولتے ہیں سہی یار ذکرے لی سنڈے ہیں فرمایا اگلو کنے پیدا کیتا ہے کہندہ جی آگلو تی اللہ نے پیدا کیتا ہے فرمایا جیڑا اللہ آگلو ہمیشہ تازہ رکھتا ہے اور جنت اندر کھانا بھی ہمیشہ تازہ رکھے گا کہندہ جی اے دسو حلال پرندے کیڑے نے حرام پرندے کیڑے نے آپ نے فرمایا سن کہڑا پرندہ اپنی خورا چوچنل حاصل کر دے مولا علی داد عدم سنڈیا تو جیڑا زوک نہ کیا سبانہ اللہ نے سلامت رکھے فرمایا جیڑا پرندہ اپنا رزق چوچنل حاصل کرے اوہ حلال جیڑا پنجنل حاصل کرے اوہ حرام گندہ جی اے وی ٹھیک ہو گیا اے دسو پرندے جی دو آسمان نہ دیوٹھے دین آسمان نہ تے اڑ دینے تے اپنی نظر زمین ملک کیوں رکھ دینے فرمایا اے سواستے اے پرندے دنیا دارانو پیغام دین دینے دنیا دارانو پیغام دین دینے چاہے جتنا بھی دولت دینے شدت اسی اڑ لگو چتنیا مرچی جائدہ دا بھرا لگو اے دنیا دارانو پیغام دین دینے اے پندیوں چاہے جتے بھی چلے جاؤ گے آخر آونا ایک دن زمین اندر اے بڑے بڑے شاز اور بغاد ہے اے بھئی دنیا اے دنیا دارانو پیغام دین دینے تے جتنا کارا موت دا بچے تے ہیٹ کے پردے آئے اپر فرمایا سواز تے پیغام دین دینے دنیا والے آنو کہ تُو ہی جتنا بھی اٹھ لف ہوگے قدبی اللہ دی آتو گا فلا ہویا آج ایک دن آونا ہو دے کولیے ایک دن جانا پر دگار دے کولیے صد کے دکر بان جاوان کہہ لگا جی اچھا جی اے من دسو تو آج نبی دا نام کیے فرمایا میرے نبی دنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لگا جی کسی رنجن مدینہ شریف مدینہ شریف کہہ لگا جی میرے نبی دنام کیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ پاک کہتے کہ ہو کسی رنی رنے د چوتھی آسمان کہہ لگا ماننלא ہو نا ماننلا ہو جیڑا اُتھے ہوگے ایو دا مقام بہتا ہوندہ ہے جیڑا تھلے ہوگے ایو دا مقام تھوڑا ہوندہ ہے آپ فرمایا کمبر کمبر آپ کا بڑا چہیتہ غلام تھا آپ کو اس غلام پر بڑا ناز تھا آئے ہے آپ نے کمبر ہی درہ کمبر آئے فرمایا چار کتابہ لے کے چار کتابہ لے کے چار کتابہ لے کے آپ نے تین کتابہ رکھیا ایک پڑھ لیتے ایک کتاب رکھی دوسرے پڑھ لیتے فرمایا ہوں دس کیڑی بلان دے آئے آئے کیا لگا جی بس فرمایا اور کیا لگا جی بس ہوں کلمہ پڑھاؤ اور کلمہ پڑھاؤ صدقیہ تک ربان جا آپ نے کل ایک بندہ آگیا کہہ لگا جی ایک سوال کرنا ہے فرمایا دس سو اللہ نے کائنات وجہ سب تو پیاری مخلوق کنوں بنایا کائنات وجہ سب تو پیاری مخلوق اللہ نے کنی مخلوق بنائی ہے ساری مخلوق دا لڑا کونے ساری مخلوق دا لڑا کونے آپ فمین انسان کہہ لگا دلیل فمین لقد خلق نل انسان فی حسن تکویب قرآن نے دیند اللہ فرما دیا کہ اسان انسان سب تو سونا بنایا ہے بہترین اتدالتیں پیدا کیتے ہیں کہہ لگا اچھا انسان سب تو سونا ہے فرمایا بلکل سونا ہے بندہ کہہ لگا ایک ہو جی چیز پیاری ہوئے انہو بندہ سمال کے رکھتے ہیں اے گلدستہ پیارا میں انہو زمین تی نہیں سٹنگا اے مائک پر آنا پیارا میں زمین تی نہیں سٹنگا پیسے ہر کسی انہو پیارے ہوں دے انہو سمال کے رکھتے ہیں چنگی طرح سمال لیں وہ سمال لیں یا کہ نہیں جیدی چیز پیاری ہو بندہ انہو سمال کے رکھتا ہے انسان اگر ایڈا سونا بنایا سو تو پھر اس سے انسان جیدو مر جائے تیسی مٹی تھے لینا پنے چند دنہ تو بعد کبر دے کیڑے آکے ایڈا جسم کھا پیچھڑ دے نہیں ایڈا پیارا بنایا سو تو مٹی اندر کیوں سٹنگا ہے آپ نے مسکرہ کیا فرمائے چلے یا سارے انہو جسم نہیں ہوں بیٹی کھان دی سارے انہو نہیں ہوں بیٹی کھان دی کیا لگا جی آپ نے فرمائے سارے انہو کیا لگا جی کوئی دلیل دے وہ ہمراہ قرآن تو دا اچھا جی قرآن میں چلے لا رتبیم ولا یابرسن اللہ فی کتاب مبین ہر کوئی خوشک نہیں گی دا ذکر قرآن اندر نہ ہوئے ہن حضور نے فرمائے علی امہ القرآن وقرآن امہ العالی فرمائے علی قرآن دے نہ آلے تے قرآن علی دے نہ آلے ابولہ سبحانہ علی قرآن نالے تے قرآن علی دے نہ آلے کہہ لگا جی اگر قرآن اندر ہے تے جواب دے وہ قرآن میں پسند کرنا گا فرمایا سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ نبلائے وزیر خزان نبلا کے فرمایا اس ست سال بارشاہ ہون گیا ست سال کہا سالی دیان والے اس وقت انج کر اناج زیادہ اگاؤ زیادہ اناج اگاؤ تاک جل ست سال اوہ آسانی دنہ گزر جاو وزیر کہہ لگا جی پھر تے مر کے فرمایا کی ہو یہ کہہ لگا جی کلے بے گڑا دانا گڑا دانا سمال کے رکھانگے چند دنہ تو بات گھن لگ جائے گا دانے نوکیڑا کھا جائے گا اسی کتنا بھی سوال کے رکھ سکنے آ پر فنا فما حسد تن فضاروہو فی سن بلوہی اللہ کلی لم مہتا کلون فرمایا ایڈ کر جتنی کنک سال اندر کھاتی جاوے اتنی کنک گھالب خانت و مراد ساتے بندے پندہ دیوی جاندیو یاریو نوکڑا کے پسوالب نوکڑ کے پسوالب میں باقی کنک سٹیاں دے اندر رکھ دے وہ باقی کنک سٹیاں دے اندر رکھ دے وہ اوپندہ کیا لگا جی میں نو سمجھ نہیں آئی میں نو سمجھ نہیں آئی میں تے انسان دی کل کی چیسی مولا اے کائنات جہ تُسی ان گندم دی دانے دی کل شروع کر لئیے آپ نے فرمایا اوپند یا تُو سمجھیا نہیں تراصل انسان گندم دی دانے دی ترائے توجہ کری پہاڑ جتنا نکتہ دے نو دی لگا پہاڑ جتنا تیرے کشویر تے پہاڑا دا وزن تھوڑا ہے اگر تیرے دل لیں تے نبی تے علی وزنے نے تے کال بڑی بھنٹی ہے تیرا زاؤ کہ تُو بولے خاندانی حلالی بندہ جو پنی رہ سکتا میں صد کے تے گربان جاما فرمایا بند یا اوہ بند یا دراصل انسان گندم دے دانے دی ترائے انسان تی میسال گندم دے دانے دی ترائے دے دانے دا سٹتا ہی عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ علفت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ فرمایو عشق مصطفیٰ دے سٹے اندر آجا پھر قبرتے چلا جا نہ پچھو کھانگے نہ کیڑے کھانگے عشق مصطفیٰ دے سٹے اندر آجا پھر کہلانا کہ زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لہا نہیں گوتا محمد کے غلاموں کا گفن میلا محمد کے گفن میلا محسد کے تکربان جاؤں مولا کہنا حضرت علی المتجا سیرے خدا رضی اللہ تعالی آپ بیٹھے ہوئے نے تک دربار فروق کی لگا ہوئے ہیں کیسا منظر ہوئے گا ہدایت ستارے بیٹھے ہوئے ہیں ہدایت ستارے جرف میں اصحابی کن نجومی بیئی مقددیتوں احتدائیتوں میرے غلام ایک لکھ چوی ہزار سارے حضرت ابو بکر طلی کے حضورت آخری غلام تک حضورتہ فرمان ہے میں کہنا جڑا ایتل تل جاندہ نا وہ دے بات حضورتہ کلے فرمان کا تینوں تینوں بولن دی گنجایشی نہیں ملنے اصحابی کن نجومی بیئی مقددیتوں احتدائیتوں فرمایا میرے صحابی ستاریاں دی طرح نے جڑا کوئی کسے ایک دے پچھے بھی چل پہ گا کدی گمرائی دی موت نہیں مرے گا ہدایت ستے روے گا دے ہدایت ستے دی موت ہوئے گا دربارے فروق کی لگا ہوئے ہیں دربارے بڑے مزیدی گھلے دے توجہ سبحان اللہ کا وہی ہے ایمان تاظر ہو جائے گا دربارے فروق کی لگا ہوئے ہیں تے ایک بندہ آگیا بندہ پہلی دفعہ آیا سی انہیں بڑے عجیب و غریب سوال کیتے بڑے عجیب و غریب سوال کیتے اے ہائے میں جتے جامعہ دیکھ سے لوگی منو پرچی دے کے اے میرے کل اے جیری روایت تانو سنا لگانا اے میرے کل سوندے نے پتہ نہیں تو سیون مٹیاں تے رول نہیں ہے کہ کوئی کئی دی قدر بھی کرنی زوکنا کبھونا سبحان اللہ بندہ آیا آکے انہیں بڑے عجیب سوال شروع کر دیتے آکے کہنے جی دسو میں کچھ عرض کرنا چاننا پوچھیا کی کہنا چاننا کہ لگا میں نو فتنی نل بڑا پیارے فتنی نل میں نو بڑا پیارے میں حق نو پسند نہیں کر دا میرے نزدیک یہ ہوتی وی سچے تے نسرانی وی سچے جڑی آئی نہیں انہوں مننا جنو بے کھیا نہیں او دی پرستش کرنا میں فیر کل درہا لگا کہ لگا میں نو فتنی نل بڑا پیارے میں حق نو پسند نہیں کر دا جنو بے کھیا نہیں او دی عبادت کرنا جڑی آئی نہیں انہوں مننا میرے نزدیک یہ ہوتی بھی سچے تے نسرانی وی سچے مرکز اسلام تے آکے مرکز اسلام پہ آکے کسی انگل نہ پہ کر دے میرے دو دو حضرت فروکی آزم بیٹھے ہوئے بندہ سامنے کھڑا آئے ہیں آپ دی ترچھی نظر اٹھی تو اوز کرسی تے جا کے ٹک گئی جس کرسی تے بابِ مدینہ تُلعلم بیٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات کتاب پڑھ رہے ہیں حضرت علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ کی پہ کر دینے آپ کتاب پڑھ دینے پہ آپ نے نا اس طرح حضرت فروکی آزم نے وہ دی بندی تھی گالے سونے کے نا سیابانو کیا چپو بھو چپو بھو حضرت علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ نے اینجے جڑھانا کتاب پڑھ دینے سر بھی کتاب رو اینجے رکھیا تو مسکر آگے فرما دینے بندہ بڑا سیانہ سہی کے آزم بندہ بڑا سیانہ کرنا سہی کے آزم اسے آپ آکھنے دینے یہ کس تہاں ہو سکتا وہ کھولنے مرکز اسلام دیا کرنے میں آکھنوں پسندنے کردہ جو دی بھی سچے تھے نظرانی بھی سچے تھے جڑی آئی نہیں انہوں ماننا جنہوں بکھیا نہیں میں عبادت کرنا گلہ دینے آپ نے فرمایا بندہ بڑا سیانہ انہوں میرے کول کرو بندہ کول آیا فرمایا ہاں بھئی ایک ایک کر کے بولنا جا کہہ لگا جی میں نے فتنی نل بڑا پیار فرمایا قرآن سنو علی قرآن دینا لے وقرآن والے علی قرآن علی دینا علی قرآن نالے قرآن لی نالے آپ پہ فرمایا وعلمو ان میں عموانو کوگن و اولادکم فتنہ میں اللہ فرما دے مال دی فتنہ اولاد دی فتنہ گڑا بندہ جنہوں مالنا پیار نہیں گڑا بندہ جنہوں اولادنا پیار نہیں اور دس سو دسے شہیدو گڑا بندہ جنہوں مال ہر بندے نو مال بلکہ دوڑے ہی مال دیاں کہنے مالنا بھی بڑا پیار ہے اولادنا بھی بڑا پیار ہے فرمایا انہیں بالکل سچا کی ہے ہر بندہ مال نو فتنے نو پیار کر دے اولاد بھی فتنہ ہے مالوی فتنہ ہے اوزوکنا بولے سبحان اللہ مالوی فتنہ ہے اولاد دی فتنہ ہے کہنے جی آپ نے فرما دوسری گل کہنے دے میں حق نو پسند نہیں کر دا فرمایا وچا سکرد الموتی بالحق فرمایا موت حق کے موت حق کے کیڑا بندہ جڑا موت نو پسند کر دے کیڑا بندہ چاندہ مانو موت آجے ہر بندہ نو زندگی پیاری ہر بندہ نو زندگی پیاری فرمایا ایک گل بھی ٹھیک ایسی آکیسو کہنے لگا آپ پر فراتی سری گل کیڑی کی تھی میرے ندھیک یہودی بھی سکچے ریدن سرانی بھی سکچے آپ پر فرمایا وقالت الیاہود لی سدن نصار علا کل شی وقالت نصار علی صدر یہودو علا کل شی ویہودی کہنے نصرانی جھوٹے نصرانی کہنے یہودی جھوٹے نصرانی اپنے دعوے بھی سچے یہودی اپنے دعوے بھی سچے یا عمل اے سچے بھی نے تے جھوٹے بھی نے فرمایا تیسری گل کیڑی کی تھی کیا نگجی جڑی آئی نہیں انہوں مننا میں قیامت آئی نہیں قیامت آئی نہیں ہر بندہ قیامت من دا ایک ایمان دا حصہ آپ نے آخری کل گڑی کی تھی یہ کہہ لگا جنہوں بے کھیا نہیں جنہوں بے کھیا نہیں جنہوں بے کھیا نہیں میں اوہ دی پرستش کرنا اوہ دی پوزہ کرنا اوہ دی ابادت کرنا آپ اتنا اللہ تدرک الابسار وہو جدرک الابسار وہو اللطیف الخبیر میں اللہ اللہ کسے بے کھیا نہیں لیکن ہر بندہ اللہ پیار کردائے اللہ محبت کردائے والی محبت کردائے لہور تاکل اندر بولیا آنی ڈٹھے یا محبت کردائے محبت کردائے محبت کردائے محبت کردائے محبت کردائے میں اللہ کسے بے کھیا نہیں لیکن ہر کوئی خدا نہ عشق کردائے خدا نہ محبت کردائے خدا نہ پیار کردائے آپ دی سیرت اندر لکھا کہ ایک دن نا مولا کہنات حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ نے اپنے غلام کمبر نہ لیا نہ لیا کہلے کہ چلا بزار چلی یہ بھی کیتے سی کوئی کردائے نہیں تو اللہ کوئی ڈنڈی نہ مارتا ہو کہ حیرہ پھر ہی نہ کرتا ہو آپ غلام کمبر نہ لار سی ترپے چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا ایک ہم نے دکان نظر آئی جتے مین تکتی میسم بن یحی تمار دکان میسم بن یحی تمار دکان مولا لیدہ غلام تھی بڑی محبت کردہ تھی بڑا پیار کردہ سی آپ نے فرما میسم دکان میرے مرید دکان بند چلی پتا چلیا دکان کچھ دن ہوگی بڑا سخت بیمار اس وجہ دکان نہیں کھول آئے آپ نے کمبن رکھ انج کر آپ شکیل صاحب سبحان اللہ کیا دے ہو جن دوسری فرنڈ سیڑھ دے آگر اپنا لارے کھا رہے سبحان اللہ جس وقت میسم بن تمار میسم بن تمار فرمایا آپ نے کمبن رکھ انج کر جا کے چابی لائک دکان دی بند چابی لائکن آپ نے فرمایا آپ پھٹے لائے آج مرید دے جگہ پیر بے کے کھجورہ بیچے گا مولا کائنات سخابت قربان جام فرمایا آج مرید دے جگہ پیر بے کے کھجورہ بیچے گا آپ پھٹے دے بے گے کھجورہ رکھ دیتی آپ نے اعلان کی تا انہوں سارے پتہ کھڑ دے جاؤ ایک بندہ سی مولا علی بڑا بغز رکھتا سی جگہ جگہ بہنا تھے آپ گلے کرنے پھٹے سنی گلہ کرنے انہیں بیکھے بجمع لوگ بڑی تیزی نہ آرہے پتہ چلے مولا علی آپ بیٹھے جناب مولا مومنین مولا کائنات رش پیع گیا مولا مولا کائنات مرید تھی خود خجورہ پہ بیٹھ دیں صدقیت قربان جمع رش پہ گیا تو گزر رش کہ مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ خود خجورہ بیٹھ رہے انہیں بکیا نہ کچھ چک کر دینے پہ مرز پیسے رکھ دیں مرز خجورہ پہ سمجھ دا سی ہمیشہ آپ تے بارے بولتا سی کار گیا بیگم اتنی ہی اپنے پیار کرنا لے سی اپ بھی نکرانی سی محبت کرنا لے سی کہ لگا لیوی ہر رو تولی نہیں لائی آج تیرے پیر نو لگ دالان کہ لگی در فٹے مو آگ سن میری کہ جنو دال لگ جی انہوں ولی نہیں کہ لگا لے گل لگ 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 چل میں بھی نہیں تو کنج دال لگ آگ جس وقت گیا نا تے انہیں کہ مو خوٹے سکھے دیں بزار تر گیا مولا علی نے مسکر آگ آگیا 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 فرمایا چل پیسے لگ جا انہ جنا پیسے رکھے گلے بی موٹی موٹی تاز تر سن سن خجون رول کے نا انہیں جنا پہنیا شاپر دی لگ گیا گل لگ کرنی ساتھ دال لائی آگیا کھول کے چیک کر میں بکھا لائیں کہ لائیں چیک کر لائیں اللہ اکبر کبیر میں صدقی قربان جا اور خجون کھول جا جی کھول لے جی کھول لے جی کھول لے گس لائل پیلا ہو گیا پیسے دیکھ آیا دوڑ دوڑ گیا مولا کھنا تو بیٹھے سن تک لگ امیر مومنین بنے لوگ سڑھی کھول پی چک کر کھول سڑھی تیر دے بکھ کھول لائی جی کھول سے لے کہ خجور بھی گھڑی 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 پھر کہلے نا ساڑھا دے گئے پی ری یلی او پاک نبی دا پی ری یلی کہلو یا حق چک ساڑھا دے گئے کسے چودری نبی کر لی جی مولا لی دمک تائے پاک نبی دمک تائے حد بلند کر کے میرے نا کہلے ساڑھا دے گئے یلی او پاک نبی دا باک حدیث اور میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک بمدہ نو علیہ وسلم جنی زندگی جنی جنی آپ نے تبری کی دی اتنی دیر زندگی پاوے سال کب تلا بید تواف حاج کرے اہد پہار جنہ سونا خیرات کرے اہدی موت کب اپنا صفات مرواد ہی سعی کر دی اہدی موت آجاوے میں پھر جملے دوہرہ لگا مصطفی دا فرمان چون میری سرکار نے فرمایا ایک بمدہ نو علیہ وسلم تینی آپ میں تبلی کیتی اتنی دیر زند کی پاک لگ بند کی کرے اہد پہار جنہ سونا خیرات کرے ایک ہزار سال پیدل چل کے کب تواف کرے تے عوضی موت صفات مرباد سعی کردیا گزر جاوے اگر عوضے تیل اندر سنی اگر عوضے تیل اندر میرے علی تا دے بھی داخل نہیں ہوئے گا وہ علی تا پیار ایمان دی علامت ایمان دی علامت ذکر علی منافق تور کردائی حلی تے ابو سعید خزری فرمان دے صحاب دے جدو عام لوگ کٹھے ہو جان دے سل جو دہ سم منافق تے امام پر دی پیچان کرنی دی سی جدو مجمع بڑھ جان دا سی میفل بڑھ جان دی سی ایک بمدہ کھڑا یو کے ذکر علی شر کردی دا سی جدہ چہرہ جدی بھو تھی پکڑ جان دی سی بتا چل جان دا سی بھئی مان جدہ چہرہ کھل جان دا سی بتا چل چند سی ایمان دار اس بات نوی چک کرنا چان نوی چک کرنا چان آخری میں بتا تو محبت کرنا لے لیکن میرا ایک زو کی ڈوڑی ہاتھ بلند آج سی سی نی دن آباز دے ہاتھ بلند کرنا لے یا ان حد پھالے کل قیام دل گوائی دی یا لوگ کل قیام دن ہو گا حد قوائی دے گے اگر تیرے حد پھالے پاک دے اگر بلند ہو کوئی اور نہیں بھی حد اے دے گے یا اللہ مسجد عبدال رشید اندر پاک علیدہ ذکر سن کے اصا بھی قوائی دتیا بھی اصا بھی کیا ہے کہ سا دا دے گے علی و باقی نبی دا فی ری علی سا دا دے گے باقی نبی دا اے اے ایک گل آخری کر گل مکان لگ مدر سو سب سب آل اللہ سب اللہ ایک نکتہ تو انہوں دن لگا اگر کندے اندر اتنا وزن ہویا کندے اندر نی تاک تو سب سب لگ پدر تن کر نا کی گل بڑی بڑی اگر علمی زو کیونکہ میں ہمیشہ گل پڑی لکھی کرندہ دی میں ٹلے مار بندہ نہیں شیر میرا اپنا زو کے پنجابی اندر رنگ دے جھڑنا تکریر میرا اپنا زو کے میں بڑی میند کر سامنے آنا میرے صدقیت قربان اللہ فرمات نکتہ بڑا بڑا اس دی میں کر نہیں سکتا یعنی کر لگا سو یعنی تیرے سو زمان زمان یا اللہ تیرے آدم زمان 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 نبی پیجی نہیں کسی زمان زمان دی محمد دی باری یہ تکیں والاسر حی محمد باری تکیں والاسر میں اس زمان دی قسم پیچان دی اس زمان دی میرے محمد سامن دی خوش ہوئے میرے محمد سامن دی خوش ہوئے اس واس دی میں کہن دی والاسر تک قسم دی کھاتے جانتی آج کل لوگ کی پڑی ایسی نے قسم آپ بکھا دی رہے لیکن قسم ایک لیدہ موزے کسی وقت میں تونوں جساں گا اللہ فرمنا ہے والا سر سونے یا میں نے تیرے سونے زمانے دی قسم میں آج توجہ کریں یا اللہ تُو قسم کیوں کھا دی افرمائے سواست ہے کہ اس مصطفیٰ دے زمانے دے اندر مصطفیٰ دی زاری زندگی ہے اس سواست میں اپنے سونے نبی دے زمانے دی قسم کھا دیئے اوے فیصلہ تُو کرنے تیرے توجہ کرنی جس زمانے دی نسبت توجہ جس زمانے دی نسبت مصطفیٰ نہ مل جائے مصطفیٰ نہ مل جائے اللہ اُس زمانے دی قسم اٹھا رہے ہے جس ہستی دبارے مصطفیٰ خود گئے لحم کا لحمی روح کا روحی دمب کا دمی میں علی بچوں تو علی میرے بچوں میرا گوشت علی دا گوشت میری روح علی دی روح میرا خون علی دا خون دس سوئے اگر زمانے دی نسبت مصطفیٰ نہ جوڑ جائے اللہ اُس زمانے دی یہ قسمہ کھاوے جس علی دے پارے مصطفیٰ کرے کہ اے میں میرے بچوں میں میرے بچوں میں دس اُس علی دی شان لو کتے تو لے گا اللہ کر دے ہو علی دی شان کتنی ہوگی اس طرح تفرمائے مومن علی کا ذکر کر نہیں سکتا مومن علی کے بغیر رہ نہیں سکتا مومن علی کے بغیر رہ نہیں سکتا تار میری جھڑگی یہ پر ٹیم ہو گیا اللہ تعالیٰ تفیق احمل اتا فرمائے سنتا دا کرنا اللہ تعالیٰ تفیق ہے 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 موسیقی